بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے اب دوز میں ہونے والے حادثے سے متعلق اور اس پہ جو پیشرف سامنے آئی ہے بڑی ہی اندھوناک ہے اور بڑی ہی افسوسناک ہے صورتحال اس وقت کیا ہے اس میں ظاہر ہے اس وقت سے اب تک جتنی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے ایک تو ایک ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں اور اس بدقسمت آپ دوز میں سوار پانچ افراج جن میں دو پاکستانی بھی شامل تھے ان کے آخری جو چند گھنٹے تھے اس کے اندر کیسے گزرے اس سے متعلق ایک بڑی ہی ہولناک قسم کی انکشافات پر مبنی ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی میں یقیناً آپ سے بات کروں گا لیکن ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ جو فیملی ہے اس کا کیا رد عمل ہے تو پہلی بار جو حسین داؤد ہیں شہزادہ داؤد کے والد بڑے بزرس مین ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں ان کا فلاہی کاموں کا بھی ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے یعنی کہ یہ کام کرتے ہیں اسی طرح جو شہزادہ داؤد ہیں ان کے بھی فلاہی کاموں کے پوری چین تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اور ان کے فیملی کو صبر جمیر عطا فرمائے حسین داؤد نے جو انٹرویو ایک دیا ہے اس میں ان سے سوال و جواب ہوئے کانفرنس کے اندر اس میں انہوں نے بڑی ہی رولا دینے والی باتیں کی ہیں وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھی چکی تھی وہ پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ تیاری ہوئی اور کیا ہوا لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی لالچی ہے اب آپ لالچ کی حد یہ دیکھ لیجئے جس عبدوز میں یعنی کہ اوشن گیٹ جس کمپنی کی یہ عبدوز تھی انہوں نے اپنے لالچ کی تمام تر حدوں کو عبور کر دیا ہے یعنی کہ انسان پانچ جیتے جاگتے انسان چند سیکنڈز کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس میں اب اس کمپنی کو ابھی بھی اپنا مال بنانے کی پڑی ہوئی ہے اس کمپنی نے ایک اشتہار چاری کیا ہے جس پہ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آئیے آپ کو ٹائٹ ٹینک کا ملبا وزٹ کروا کر لاتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اڑھائی لاکھ ڈالر کی ایک بندے کی فیس ہوگی جیسے پیشل لوگوں سے لیا گیا اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے بڑا ہی کور زبردست قسم کا یہ وزٹ ہوگا اور آٹھ دن آپ گہرے پانیوں میں گزار سکیں گے اور خوبصورت لمحات کو یادکار بنا سکیں گے اب بظاہر تو یہ ایک اشتہار ہے لیکن میں اس کو موت کا اشتہار کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ انہوں نے پہلے بھی اڑھائی لاکھ ڈالر میں موت بانٹی اور اب ایک بار پھر یہ موت بانٹنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ روک نہیں رہے ورنہ کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف پیسے کا ہے کہ ان کے پاس پیسہ آئے اور باقی جو گیم ہے وہ ختم ہو بہرحال انہوں نے اشتہار دے دیا ہے اور وہ خاندان جو پہلے متاثرہ خاندان ہیں وہ آج بھی اپنا جو غم ہے وہ بانٹتے پھر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں اب آپ کو تھوڑا سا ان کے جو انٹرویو ہے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں اگلے حصے پہ جاؤں گا جس میں آپ کو میں رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہزادہ داؤد کے والد ہیں حسین داؤد بزنس مین ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو ایڈوینچر کا بڑا شوق تھا ایک جنون کی حد تک شوق تھا ظاہر ہے ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے تو اس کو شوق تھا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے ایڈوینچر کا انسان کو شوق انسان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاہی جو کام وہ اپنی جگہ پہ وہ کرتا تھا وہ اپنی جگہ پہ مگر اسے نئی نئی جگہوں کو جانا ان کو ایکسپلور کرنا وہاں پہ ایڈوینچر کرنا وہ بڑا پسند کرتا تھا پھر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا بھی ویسے ہی کہتا تھا کہ تم بھی ایڈوینچر تمہیں بھی کرنا چاہیے یعنی کہ وہ اس کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتے تھے اور جس دن وہ جا رہے تھے وہ بڑے ہی پرجوش تھے اس دن اس دن بڑے پرجوش تھے پھر ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ کیوں جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک جواب دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کی اس سفر پر جانے کے لیے ٹکٹ آئی تو انہوں نے ہمیں ایگری کر لیا اور کہا کہ جو آئندہ موسمیں گرمہ ہوگا اس میں ہم انٹارکٹکہ میں جائیں گے اور وہاں پر ہم ایڈوینچر کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے ظاہر ہے یہ حادثاتی موت ہے اور یہ شہادت کی موت ہے میرا بیٹا مرا نہیں بلکہ شہید ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو حادثاتی موت ہے یہ شہادت ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹوں کے درجات کو بلند کریں اس کے بعد جناب جو ملبا نکالا گیا ہے وہاں سے اس پر بھی اب تحقیق جاری ہے وہ تحقیق چل رہی ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ غیر انسانی جو باقیات ہیں وہ بھی نکلی ہیں آپ نہیں معلوم کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے کیا ہے کیونکہ دیکھیں جو ٹائم بتایا جاتا ہے کہ وہ چند میلی سیکنڈ میں وہ آنکھ یہ دیکھیں میں نے آنکھ چھپ کی اور یوں وہ عبدوز جو ہے وہ آپس میں چپک گئی تو اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس میں موجود لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب اس کی تحقیقات جاری ہیں جو باقیات میری ہیں کہ وہ کیا ہے اب آجائے جی ہمارا جو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آخری چند گھنٹے کیسے گزارے اس میں جناب جو امریکن اخبار نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹیو نے مسافروں کو سفر سے قبل کہا تھا کہ آپ نے ہلکی گزا خانی ہے آپس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے گزا جو ہے اپنی ہلکی رکھنی ہے اور سفر کی صبح آپ نے کافی کا استعمال نہیں کرنا یعنی کہ کافی سے دور رہنا ہے پہلی انسٹرکشن یہ پاس کی گئی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے موٹی جرابیں اور ٹوپی پہننے بھی پہننی ہے کیونکہ جب ہم سمندر میں جائیں گے تو وہاں پر گہرائی ہوگی پانی ہوگا تو جس کے درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر اندھیرہ بھی ہے یہ بھی امریکی اخبار لکھتا ہے امریکن اخبار اس میں لکھتا ہے کہ اس طرح مسافروں کو کہا گیا تھا کہ وہ سفر کے دوران کچھ نظر آنے کی توقع بھی نہ کریں کیونکہ فلڈ لائٹس کو پاور بچانے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے البتہ وہ جگمگاتے جانداروں کو ضرور دیکھ سکیں گے جو پانی کے اندر ہوں گے یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسافروں نے زندگی کے جو آخری گھنٹے ہیں تاریکی میں گزارے ہوں گے اور محض کمپیوٹر کی سکرین کی جو روشنی ہی انہیں نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ جو کمپنی نے کہا تھا کہ مسافروں کو فون میں کچھ گانے بھی سٹور کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جو بلیو ٹوٹھ سپیکر پر چلائے جاتے اس کے علاوہ جناب اب جو عبدوز ہے وہ تو تباہ ہو گئی اب جس میں کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر اندھیرہ بھی تھا اور جو کام اس طرح نہیں چیزیں چل رہی تھی تو اب قیاس یہ کیا جا رہا ہے امریکن اخبار کہہ رہی ہے کہ چند گھنٹے انہوں نے ایک تو انہوں نے وہ ظاہر ہے اندھیرے میں جو چمکتے ہوئے جانور دیکھے ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے وقت گزارا دوسرا انہوں نے موسیقی کے ساتھ وقت گزارا پھر کیونکہ اندھیرہ تھا لائٹس آف تھی تو اسی دوران وہ جب ہے اس کا دوران کا رابطہ ان کا آپس میں منقطع ہو گیا تو ظاہر ہے جو باپ بیٹا ہے وہ بڑے ہی پرجوش تھے اس سفر کو لے کے اور اس دوران انہوں نے امریکن اخبار کہتا ہے کہ موسیقی سنتے اور سمندر میں جگ مگانے والے جانداروں کو دیکھتے ہوئے آخری چند گھنٹے زندگی کے انہوں نے گزارے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر دے اور ان کی مقفرت فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ اندھا ہمیں کسی بھی ایسے حادثے سے محفوظ رکھیں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکمان